عالمی استقبار کے خلاف جد و جہد کے قومی دن کے موقع پر طلبہ کی بڑی تعداد نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی طلبہ نے فلک شگاف نعرے لگا کر انقلاب اور سپریم لیڈر سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس دوران اپنے خطاب میں آیت اللہ سیاد علی خامنائی کا کہنا تھا کہ استقبار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہر لحاظ سے لازمی اقتماد کریں گے ہمارے حکام سیاسی، دفاعی اور فوجی لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں مشغول ہیں مطمئن رہیں کہ ایرانی قوم اور حکام اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی اور سستی کا مظاہرات نہیں کریں گے این جور نیسے کہ حرکت دشمن از طرف چسانی کے به عنوان نمایندی ملتی ایران تلاش درن می کنن در مقابلہ با دشمن فراموش بچے نا فراموش نخواہد شد دشمنان چه رژیم سحیونستی چه ایالات متحی امریکا در مقابل اون چکر نسبت به ایران و ملتی ایران نسبت به جبهی مقاومت انجام بیدن قطعا پاسوق دندن شکنی رو دریافت خواهند کرد انہوں نے کہا کہ آج بین الاقوامی ظلم کا مقابلہ کرنے کا مسئلہ در پیش ہے ایرانی قوم کے لیے اسلامی تعلیمات سے درس لیتے ہوئے ظلم سے مقابلہ ایک فرض بن چکا ہے لہٰذا ایرانی قوم کی جنگ استقبار سے ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی آیت اللہ سیاد علی خامدائی نے انیس سو اناسی کو انقلاب ایران کے بعد تہران میں امریکی سفارت خانے پر طلبہ کے قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جاسوسی عدے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ تہران میں امریکی سفارت خانہ انقلاب کے خلاف سادشوں کا عدہ تھا انہوں نے کہا کہ استقبار سے مقابلہ کرنے کے لیے ایرانی قوم کو علم، فکر، ٹیکنالوجی اور نقشہ راہ کی ضرورت ہے جوان نسل اس حوالے سے اہم کارکردگی دکھا سکتی ہے افکار کو مضبوط کریں، علمی ترقی کریں فکر اور نقشہ راہ کے بغیر کسی کام کو درست انجام نہیں دیا جا سکتا ایرانی قوم ہر سال چار نومبر کو طلبہ کے جانب سے تہران میں امریکی سفارت خانہ پر قبضے کی یاد بناتی ہے جسے تیرہ آبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے